اسلام علیکم میرا نام محمد زفر بالباسی ہے ڈائیبیٹیز اسپیشلسٹ کی حسیت سے میں نے پچھلے پچیس سالوں میں یہ سبق سیکھا ہے کہ زیابیٹیز کے بارے میں سب سے پہلا شخص جس کو اس کے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے وہ مریض خود ہے اگر وہ خود چاہے تو اس کے مزیر اثرات سے بچ سکتا ہے اور اس کی پیچیدیوں سے بچ سکتا ہے اگر وہ خود اس کے اپنی طور پر اتیار کرنا نہ چاہے تو کوئی اس کو کتنی بھی آگائی دی جائے کتنا بھی اس کے علم میں باتیں لائی جائیں وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار انیس میں سے لے کر دوہزار اکیس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کے اضافے سے آج پاکستان میں تین کروڑوں تیس لاکھ لوگوں کو ڈیابیٹیز ہو چکی ہے اور ابھی بھی اس میں تقریباً تھرٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو انڈائیگنوزڈ ہیں جن کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ ڈیابیٹک ہیں اور وہ اسی طرح پیچیدیوں کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس طرح سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ اس مرض کے بارے میں خود سے کوشش کر کے معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کیا کون کون سے سنٹمز ہیں کون کون سی علامات ہیں جس سے یہ مرض ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے ایک عام طور پر جو ایک کور سیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ زیادہ پشاب آنا زیادہ بھوگ لگنا لیکن ایک لمبی فیرست ہے کہ جس میں اس کے آنکھوں میں بلرڈ ہو رہا ہے اس کا ویجن یا اس کو بہت جلدی جلدی تھکاوٹ ہو رہی ہے بات کچھ بھی ہو بہت سارے لوگ اس پہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی سیمٹم نہیں ہوتا وہ ایکسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے کسی وجہ سے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے یا کوئی آپریشن ہوا ہے کسی اور سے لیے جب چیک کیا گیا تو پتہ چلیا شوگر لیویل بہت آئی ہے اور ان کو کوئی سیمٹم نہیں ہوتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سکریننگ کرنی چاہیے اور سکریننگ میسے لینا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بلرڈ شوگر لیویل کیا ہے ڈیزیز ڈائیجسٹ کے کام کو جتنا بھی سرہا جائے وہ کم ہے ہم کئی سالوں سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیزیز ڈائیجسٹ کے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کو ہمارے پیغام کو آگے پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہیں اور ہم اس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کام کو ایک مشن کے طور پر لیا ہے دیگیو ڈیزی 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 ڈیزی